زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہے سوائے ان کے جو ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقیم کی نحمدہو و نصلی علی رسولہ کریم بہترم ناظرین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ زمانہ گواہ ہے کہ پروگرام میں خوش آمدید اور اس پروگرام میں میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب ایوب بین مرزا صاحب ناظرین نشروع شاہد تنظیم اسلامی اور جناب رضاوالحق صاحب ریسرچ سکولر مرکزی انجمل قدام القرآن لاہور ناظرین آج پارے پروگرام کے جو ٹاپک ہے وہ امریکی صدر ٹرمپ کا ایک حالیہ بیان جو انہوں نے فاکس نیوز کو انٹریو دیتے ہوئے پاکستان کے حوالے سے کچھ باتیں کی ہیں اس پر ہم بات کریں گے لیکن آپ کو یاد دلاؤں کہ اس سال کے شروع میں بھی ٹرمپ نے ایک بڑا خوفناک بیان دیا تھا پاکستان کے حوالے سے لگتا ایسا ہے کہ ٹرمپ صاحب کی یا تو یہ عادت ہے یا یہ کسی خاص حدف کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں اور انہوں نے ان کی یہ دھمکیاں جو ہیں یہ اس کا جو ہے کسی ایک کوئی بھی انہوں نے پاکستان خلاف ہوئی اقدام کرنا ہے تو اس کا پیش خیمہ ہے ٹرمپ صاحب کا جو اپنا مزاج ہے جس طرح وہ بات کرتے ہیں اس سے یہ مطلب بھی لیا جا سکتا ہے کہ وہ کچھ باتیں ان کی ذاتی ہیں لیکن بہرحال کیونکہ وہ امریکی صدر بھی ہیں لہٰذا ہمیں سمجھتے ہیں کہ ان کی ذاتی باتیں بھی ہیں تو کسی نہ کسی طرح امریکہ کے پیچھے جو ان کے ادارے بیٹھے ہوئے ہیں پینٹاگون وغیرہ ان کی پالیسی کا بھی کچھ نہ کچھ حصہ ضرور اس کے اندر ہوتا ہے اس حوالے سے جو ایک عجیب معاملہ یہ ہوا کہ امریکی صدر نے بیان دیا اس کے جواب میں وزیر آزم پاکستان عمران خان صاحب نے بڑی حمد کی اور ایک جوابی ٹویٹ بھیجا اس ٹویٹ کے جواب میں پھر امریکی صدر کا ایک بیان اس کا بھی ایک ٹویٹ آیا جس کا جواب پھر عمران خان نے دیا تو یہ میرے خیال سے یہ پہلی دفعہ ایسی حرکت ہوئی ہے کہ پاکستانی وزیر آزم نے بڑی حمد کے ساتھ اور بڑی جررت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کو جواب دیا ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہم مبارک بات کے مستحق ہیں عمران خان کہ انہوں نے اس حمد سے جواب دیا اور اللہ کرے کہ وہ اپنے اسی حمد پر قائم رہے ہیں جس کیونکہ ہمیں یہ بھی یاد ہے کہ امریکہ کے جو ڈرون حملے ہیں یا جو پاکستان کے اندر حملے ہیں یا ان کی جو قافلی یہاں سے گزرتے تھے فوجی اس پہ بھی عمران خان اس کے خلاف عمران خان بولتے رہے تھے پیدے بھی رضا اللہ صاحب میرا سوار آپ سے یہ ہے کہ امریکی صدر نے کیا الزام لگایا پاکستان پر اور اس پر آپ کا تفسرہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن بہت شکریہ آسف صاحب یہ اصل میں ایک انٹرویو تھا فاکس نیوز کیو پر کرس والیس کا شو ہوتا ہے اس میں ہوسٹ وہ ہوتا ہے یہ ایٹین تھ کو ایٹین تھا نومیمبر کو تو وہاں پہ مختلف قویسٹنز کیے گئے بہت سارے لیڈنگ قویسٹنز بھی تھے اور صرف یہ ایک ٹاپک نہیں تھا جس کے پر ٹرمپ نے بات کی خشو جی علیہ معاملہ جو اس کی اوپر بھی بات کی اور بہت سارے معاملات بات کی لیکن پاکستان کے حوالے سے پٹیکلرلی جو قویسٹنز تھے اس میں ایک تو اسام بن لادن کی پاکستان موجودگی اور پاکستان کا اس میں کمپلیسٹ ہونا یہ خاص طور پر اس کا ذکر کیا گیا پاکستان کا ذمہ دار ہونا یہاں تا کہنا کہ ملٹری ایک جہاں پہ ایریا ہے ملٹری اکیڈیمی ہے وہاں پہ ایپٹ آباد کی بات کر رہے ہیں وہاں پہ پاکستان نے رکھا ہوا تھا اسام بن لادن کو اور یہ ایسی چیز ہے جو کہ تقریبا تمام پاکستانیوں کو معلوم تھی اکارڈنگ ٹو ٹرمپ ایک الزام ہے بہت بڑا سیکنڈلی پاکستان کو یہ امریکن سادر کہہ رہے ہیں کہ ہم 1.3 بلین یا 1.23 بلین کے قریب قریب ہر سال امداد دیتے ہیں کوالیشن سبوٹ فنڈ ہے جو اے آہیڈ کی صورت میں آتا تھا آہ 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 آیڈنگ ٹو ٹو ٹوے ٹو 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 ٹوۭ ہمارے پاس ڈیفرنٹ فیک ٹو 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 понрав اگن پاکستان ہے اصل میں جلد فاظرز نے یوز کی ہیں کہ ہمارے لئے کوئی کسی کسی قسم کا انہوں نے کام نہیں کیا تو یہ ایک بہت بڑی اور انڈائیکٹمنٹ ہے پاکستانی انداز بیان جو ہے کہ صدر کا نہیں ہے تھڑے باز کا بیان لگتا ہے ٹرمپ کا سٹائل ہمیشہ ہی ایسے ہوتا ہے سب کو معلوم ہے جو ایک اسے اب کہہ سکتے ہیں عام طور پر صدور جو پہلے گزرے ہیں وہ ایک رکھ رکھا اور اپنے سامنے رکھتے تھے جو بات کرتے تھے یہ اس کا قائل نہیں ہے سٹریٹ فورڈ بیان دیتا ہے اور ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کو ہم نے کاؤنٹر ٹررزم کے لیے جتنا کہا تھا خاص طور پر افغانستان کے حوالے سے انہوں نے افغانستان میں ہماری کوئی مدد نہیں کی اس میں تو یہ چند چیزیں تھیں جو اس نے بیان کی کچھ فگرز دی اپنے طرف سے اس کے جواب میں ہمارے وزیراعظم نے چند باتیں گنوائیں جو پاکستان نے اس پوری سیچویشن کے اندر کی ہیں قطعہ نظر اس چیز سے کہ پاکستان نے وہ باتیں درست کی یا غلط کی جو باتیں گنوائیں گئیں وہ یہ ہے کہ پاکستان نے اپنے تقریبا سیونٹی فائیو تاوزن کے قریب جو شہید ہو گئے اس پوری سیچویشن کے اندر پاکستان کو تقریبا وان انڈرن ٹوئنٹی تھری بلین ڈالرز کا نقصان ہوا ہے پاکستان اب بھی فری سپلائی لائنز ان کو پروائیڈ کرتا ہے پاکستان کے جو قبالی علاقے تھے اور بہت سارے دوسرے علاقے ان کے اندر سے ڈسپلیسمنٹ ہوئی لوگوں کی یہ عمران خان نے اپنے جو وزیراعظم ہمارے اپنے ٹوئیٹ کے اندر ایک جواب دیا تو ٹرمپ نے پھر ایک ری ٹوئیٹ ری ٹوئیٹ تو نہیں دوبارہ ایک ٹوئیٹ کی ٹرمپ نے اور اس سیکنڈ ٹوئیٹ کے اندر ٹرمپ نے اس بات کا ذکر کیا کہ یہ بات جو کہ آپ کو یاد ہوگا نیوئر کے اوپر ٹرمپ نے ایک ٹوئیٹ کی تھی اور اس میں یہ کہا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ مہارے سارے لائی کرتا ہے ڈسیٹ کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے ہمیں دھوکا دیتا ہے ہمیں ہاتھ چیز کے اوپر ٹرمپ نے یہی بات دوسری ٹوئیٹ کے اندر کموں بیش دوہرائی کہ پاکستان آئیے اب یہ بات وہ کہا رہا ہے نائن لیون سے پہلے کی اس نے کہا نائن لیون سے پہلے جب میں نے ایک بک لکھی تھی اس کے اندر میں نے کہا تھا کہ اسام بین لادن کو کیپچر کر لیں اور کلنٹن کے پاس یہ چانس تھا جو اس نے مس کیا اور پاکستانی ہیں ہمیں فولز سمجھتے ہیں ہم بلینز اور ڈالرز ان کے اوپر خرچ کرتے ہیں یا وہ فولز ہیں دونوں میننگز لیا جا سکتے ہیں امریکی فولز ہیں یا امریکی فولز ہیں یا ہم فولز ہیں دونوں صورتوں میں لیا جا سکتا ہے اس کا جواب بھی امران خان نے ایک ٹویٹ میں دیا ہے وزیراعظم نے کہ دیکھئے یہ اب ایڈنگ انسلٹ ٹو انجری ہے آپ پہلے ہمارے اوپر ایک حضام لگا رہے ہیں غلط اور پھر یہ دوسرا اس کی اوپر مزید ہمیں برا بھلا کہہ رہے ہیں پاکستان جو ہے وہ اب صرف امریکن وارٹ ٹیرر جو ہے امریکن وارٹ ٹیرر پاکستانی صدر یا وزیراعظم نے پہلے کبھی ایسے الفواز استعمال نہیں کہے تھے کہ یو ایس وار ان ٹیرر کا حصہ پاکستان نہیں بننا چاہتا ہم اپنے انٹریسٹ کو سامنے رکھنا چاہتے ہیں اور اپنے پیپل جو ہیں ان کو سامنے رکھنا چاہتے ہیں ان کے پارے اس کے مطابق ایسلا کریں گے تو یہ ایک پوری ایک سیچویشن ہے چھوڑی دلچہ سیچویشن ہے کہ اس دفعہ پاکستان کی طرح سبھی جوابی معاملہ ہوا ہے ایوب بیک صاحب یہ تو امریکہ کی احسان فراموشی نہیں ہے کہ پاکستان اول تو ہمیں شرم آتی ہے کہتے ہوئے کہ ہم نے جو جو خدمات امریکہ کے لئے کی اس پر ہمیں شرم آتی ہے کہ ہم نے اپنے مسلمان بھائیوں کے خلاف ان کو مدد کیے اللہ تعالی ہمیں بھی ہدایت دے ہمیں معاف کرے ہماری قوم کو بھی معاف کرے ہم نے بڑھا بہت کچھ جنوادی ہے کہ ہم نے یہ بھی کیا یہ بھی کیا یہ بھی کیا امریکہ دھمکیاں دے رہا ہے اور تو سلسل دھمکیاں چلے جا رہی ہیں یہ کوئی نئی گیم سامنے آ رہی ہے پاکستان کی خلافی کیا سلسلہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آسمی صاحب امریکہ معاشی لحاظ سے اور اسکری لحاظ سے تو ایک سپریم پاور بن گیا اس میں کوئی شیک نہیں ایک حقیقت ہے جسے میں تسلیم کرنا چاہیے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اخلاقی لحاظ سے امریکن قوم کا اور خاص طور پر امریکی حکمرانوں کا میار بہت پست بہت گرا ہوا ہے میں پرانی باتوں میں نہیں جاتا انہوں نے ریڈ انڈینز کے ساتھ کیا سلوکیا وغیرہ وہ پرانی باتیں ہو گئی ہیں آپ دیکھئے جو گھر کا بیدی لنکاڈ آتا ہے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ہینری کسنجر شاید امریکہ کا بہترین وزیر خارجہ ہوا ہے ہسٹری میں اور اس نے امریکیوں کے بارے میں کیا کہا اور یہ وہ بات کھول کر رکھ دیتا ہے جو آپ نے کہا کہ امریکی جوہاں انتہائی احسان فراموش ہیں اس نے کہا یعنی ان کی حقیقت بیان کر دی اپنے بندے نے کہ امریکہ سے خطرہ دشمنوں کو نہیں ہوتا دوستوں کو زیادہ ہوتا ہے یعنی امریکی جتنے دوستوں کے لیے خطرناک ثابت ہوتے ہیں وہ اتنے خطرناک دشمنوں کے لیے ثابت ہوتے ہیں تو یہ ایک جملہ جو ہے ان کی ساری تہذیر ان کا سارا چٹھا کٹھا جو ہے وہ کھول کر رکھ جاتا ہے کہ ان کی ذینیت کیا ہے ان کی سوچ کیا ہے وہ کس طرح سوچتے ہیں معاملات کو کس طرح لیتے ہیں تو لہٰذا اس میں کوئی شک نہیں اور آپ نے بالکل درست فرمایا کہ ہم نے نائن الیون کے بعد جو ان کی مدد کی وہ اس مدد کو شرمناک ہی کہا جا سکتا ہے کہ سامنے جو تھے وہ فان طالبان تھے یا فانستان کے ہمارے بھائی تھے مسلمان تھے جس طرح اس نے ایک اسلامی فلاحی ریاست کو تیس ناس کیا اور پھر اس میں ہماری مدد شامل ہوئی سب سے ضائفت تھے اور اتنی مدد آپ اندازہ کریں کہ صرف یکم ستمبر سے لے کر یکم جنوری سے لے کر تیس ستمبر دوزار اٹھارہ کی بات کر رہا ہوں امریکہ نے فانستان پر پانچ ہزار دو سو تیرہ بم گرائے اور تھاؤزن ملین جو ہے وہ اپنا خرچ کر چکا ہے وہاں تو تھاؤزن بلین خرچ کر چکا ہے ڈالر لیکن ناکامی کے سوا اس کو کچھ نہیں ملا اور میں یہ سمجھتا ہوں اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اس کی معاشی قوت اس کی اپنا اسکری قوت اپنی جگہ کے اخلاقی لحاظ سے شاید میں ایک بات کہہ رہا ہوں اللہ سے ڈرتے ہوئے کہ شاید دنیا کی پسترین قوم ہے یہ ترقی ظاہراً ترقی یافتہ قوم ہمیشہ اس حوالے سے سوچیں گے گویا ہم جو ان کی مدد کرتے رہے فانستان کے حوالے سے تو آپ یوں سمجھئے کہ ہم سامب کو دودھ پلاتے رہے ہیں اور وہ سامب اب ہمیں ڈس رہا ہے تو یہ فطرت کی بات ہے یہ ان کے ایسی فطرت ہے ان کی وہ ڈس تے ہیں انہوں نے جب ویٹنام سے نکلے تھے تو کمبوڈیا کا کیا قصور تھا کمبوڈیا کو تباہ و برباد کر دیا تو یہ ان کا معاملہ ہے میں یہاں آپ کو حمید گل صاحب کی اس بات کا حوالہ دیئے دیتا ہوں کہ وہ کہا کرتے تھے کہ نائن الیون بہانہ افغانستان ٹھکانہ اور پاکستان نشانہ یعنی گویا تو اصلاً وہ پاکستان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے خاص طور پر پاکستان کی ایٹمی صلاحیت کو تباہ و برباد کرنے آئے تھے اس کے باوجود پاکستان نے انتہائی نااکبد اندیشی سے کام لیا اور ان کی مدد کی یعنی اپنے خلاف ان کی مدد کی اگر امریکہ فانستان میں آتا ہے تو سب سے زیادہ کس کو خطرہ لاحق ہوتا ہے زیادہ پاکستان کو اور کیا یہ بات کسی سے چھپی ہوئی ہے کہ امریکہ کبھی یہ برداشت نہیں کرے گا کہ کوئی اسلامی ملک جو ہوا ہے وہ ایٹمی صلاحیت رکھتا ہو تو ہمارے ان بروں کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ ہم کس کی مدد کر رہے ہیں اپنے بدترین دشمن کی مدد کر رہے ہیں اور کی عراج اس کا نتیجہ دیکھ لیے بیک سب میں یہاں پہ آپ کی بات تھوڑی سی کاٹوں گا معافی کے ساتھ کہ دیکھئے جب یو ایس ایس آر کے خلاف معاملہ تھا تو امریکہ نے پاکستان کو بڑی مدد کی اسلام کا بڑا نام لیا جہاد کا عالم بلند کیا وہاں پہ اپنا افغان وارئیرز جو وہاں پہ گئے ان کو سٹیٹ پروٹیکول دیا گیا جب اپنا مقصد تھا اسلام کو اس نے یوز کیا اور جب اپنا مقصد تھا تو اس نے اسلام کے خلاف بھی یوز کیا لیکن دونوں جگہ یوز پاکستان ہوا ہے فور اسلام این اگینس اسلام جو طالبان کی حکومت افغانستان میں جو اسلامی حکومت بن رہی تھی اگر پاکستان کی تائید نہ ہوتی پاکستان کی مدد نہ ہوتی تو امریکہ کے لیے جو کچھ وہ کر چکا ابھی تک وہ کرنا بھی ممکن نہ ہوتا کیا خیال ہے آپ کا دیکھیں تھوڑا سا مجھے اختلاف ہے بعض ہمارے دانشوروں سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو پہلی جنگ میں تعاون کیا تھا جب سوویڈ یونین نے دخل اندازی کی تھی افغانستان میں میں سمجھتا ہوں کسی حد تک اس کو جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے کسی حد تک وہ اس لیے جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے کہ جو ہمیں کم از کم بتایا جاتا تھا جو پراؤویڈ یونین نے اگر افغانستان میں اپنے پاؤں جمع لیے تو وہ ہمارا ہمسائیہ ہے وہ افغانستان کا ہمسائیہ ہے اور اسی حوالے سے ہمارا ہمسائیہ ہے تو وہ مزید پیش قدمی کر سکتا ہے اور وہ مزید پیش قدمی کر کے کہا جاتا گرم پانی گرم پانیوں کی طرف تو اسے ان گرم پانیوں کے لیے ہمیں روندنا پڑتا لہٰذا اسے تو کسی حد تک جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے پھر کیونکہ انہوں نے جھوٹا سچا کیونکہ اسلام کا ہی نعرہ لگایا تھا تو ہم نے اگر اس میں تعاون کر دیا تو اس تعاون کو اس طرح کرٹیسائز نہیں کیا جا سکتا اس کے مقابلے میں یہ تو کھلم کھلا وہ اسلام کے علم برداروں کو نیست و نابود کرنے آئے تھے اور ہم نے ایک اسلامی نظریاتی ریاست ہونے کے باوجود اسلامی نظریاتی ریاست کی اداروں نے ان کی مدد کی جو یقیناً شرمناک تھی جس نے پاکستان کو ہر لحاظ سے نقصان پہنچایا ہمارے ساتھ لائن پر ہیں جناب اوریا مقبول جان صاحب ان سے بھی دعاً اس حوالے سے بات کرتے ہیں اوریا مقبول جان صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سر یہ بتائیے کہ امریکی صدر جو ہیں ڈانلڈ ٹرمپ وہ اس سال کا آغاز بھی پاکستان کے خلاف بیان سے کرتے ہیں اور تقریباً سال کا اختتام ہونے کو آیا ہے اور پاکستان کے خلاف انہوں نے ایک اور بیان داغ دیا ہے جس میں کہ ان کی اور جو طرز تکلم انہوں نے اختیار کیا ہے وہ بڑا ہی آمیانہ قسم کا ہے اس سوالے سے آپ بتائیں کہ کیا ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کسی ایک خاص مقصد کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے امریکہ نہیں میرے خیال ہے پیش قدمی کی پوزیشن میں نہیں رہ گیا آپ سترہ سال پہلے کا بیان دیکھیں اور آپ حیران ہوں گے کہ سترہ سال پہلے جو امریکن خضر کا بیان تھا وہ یہ تھا کہ پوری دنیا کو وارننگ دیتے ہوئے کہا تھا کیا آج فیصلہ کرلو تم ہمارے دوست ہو یا ہمارے دشمن ہو اور اگر تم ہمارے دشمن ہو تو پھر اس کے بعد تم کو دیکھ لیں گے یہ دنیا کی پانچ ہزار سال کی تاریخ میں یہ پہلی جنگ ہے پہلی جنگ میں بڑے سرسوق سے کہہ رہا ہوں جس سے پوری دنیا ایک طرف تھی اور ایک ملک کے چند سر فروش دالبان دوسری طرف کبھی ایسا نہیں رسپال وار می ایک آدھی دنیا ایک طرف تھی آدھی دنیا دوسری طرف تھی سیکنڈ بول وار می آدھی دنیا ایک طرف تھی آدھی دنیا دوسری طرف تھی ویٹنام کی جنگ میں رونپ اور چین جتے وہ ویٹنام کا ساتھ دے رہے تھے باقی موائلہ ک ملکہ کا ساتھ دے کیوبا کی جنگ تمام جنگیں جتنی بھی تھی اس نے دنیا دو گروہوں میں تقسیم ہو چکی تھی لیکن یہ واحد جنگ تھی کہ جس کے اندر امریکہ اور اس کے تمام طرح واری ایک سو نینانوے ملک کوئی ایسا نہیں تھا کہ جس نے ایک لمحے کے لیے بھی کہاو کہ ہم تمہارے مخالف ہیں اس کے ساتھ تھا کہ اس کے پاس سمائے کی جاتا جنگ اپنے کیوں ہم پیسے دی میں آج حساب دیکھ رہا تھا اس پوری جنگ کا جو اس پر خرچا ہوا ہے ایک ہزار ستر ارب ڈالر خرچ کی ہے امریکہ نے اس جنگ کے اوپر ایک ہزار ستر ارب ڈالر سات سو تہتر ارب ڈالر وہ ہیں جو انہوں نے اس کنٹیجنسی پہنجی ہو جو فوجیں امریکہ نے وہاں رکھی ہیں اس فوج کے پر خرچ ہوئا سات سو تہتر ارب ڈالر جب وہ وہاں پر فوجیں موجود تھی تو ظاہر پاتھ ان کو گورن کرنے کے لیے ان کے کمپیوٹر کے لیے ان کی جسے کہتے ہیں ڈرون کے ساتھ ان کی کنیکشن کے لیے ان کے سیٹلیٹ گائیڈر کے لیے ان کی سیکورٹی کے لیے انہوں نے جو پینٹاگون میں لہذا محکمہ بنایا تھا اس کے اوپر دو سو تہتالیس ارب ڈالر خرچ ہوئے اور اس کے بعد چھرٹ جو ہے چبون اشاریہ دو ارب ڈالر جو ہیں یہ ان لوگوں پر خرچ ہوئے اور یہ بڑی تکلیف دے خرچہ ہے جو وہاں سے واپس آئے اور آٹھ لاکھ کے قریب وہ لوگ ہیں جو پاگل ہو چکے ہیں پوسٹ رومیٹک سیٹس سنڈروم کا شکار ہو چکے ہیں ان کی منٹرنس کے اوپر اگلے تقریباً وہ کرنے ہیں پچیس سال تک ہمارا خرچہ ہوتا رہے گا ان کے ہوم بنائیں گے پاگل خانے کے گھر میں انہوں نے کوئی رکھتا نہیں ہے سرکوں پہ وہ شیلٹرلس پڑے رہتے ہیں سیکلوجیکل اسسٹنس کی ضرورت ہوتی ہے پھر اس خودکشی کے رجحان کو روکنے کے لیے جتنے بائیس افراد جو ہیں روزانہ بائیس امریکن بیٹرلس جو ہیں یہ خودکشی کرتے ہیں اس کو روکنے کے لیے ان کو تگو دو کرنے میں لیکن نہیں ہو پاتی پنجھتالیس جب ہیں اس وقت افغان سولجر جو ساڑھے تین لاکھ انٹرین کیے تھے وہ روزانہ مر رہے ہیں یہ ہے امریکہ کا سکر امریکہ کی صورت سے ہاتھ اس کے اندر ٹرمپ کا جو لہجہ یہ ہے وہ یہ ہے کہ اس نے زندگی پر ہمیشہ یہ کیا ہے کہ قرائے کے گوریلوں سے قرائے کے فوجیوں سے قرائے کے بلکوں سے جنگیں لنی ہیں پھر اس نام میں خمروش کو کہہ دیا تمہیں پیسے دیتے ہیں تمہیں اتنا دیتے ہیں تم لڑو چلی میں پنوشیہ کو پیسے دیتی ہے اس کی فوج کو استعمال کیا سکول اف امریکہ کھولا اور سکول اف امریکہ میں جنوبی امریکہ کے تقیبن ناؤ دس ملکوں کے اندر مختلف قسم کی افواج کو تربیت بھی بندوق بھی افنا دیا اور اس کے بعد ان کو پھیج دیا اور وہ جنگیں جو ہیں امریکہ کی تڑھتے رہے اس دفعہ بھی امریکہ سمجھتا تھا کہ یہی جنگ ہوگی اور اس جنگ میں حصہ بھی لیا یہ نہیں کہتے ہیں پاکستان میں اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم نے یہ جو پاکستانی جو بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم نے تمہارے لئے اتنی قربانی دیا لانتات بھیجنی چاہیے اس تارے کے پر کہ ہم نے غلط قربانیاں دیا ہمیں اپنے پر شرم آنے چاہیے کہ ہم نے قرائے کے قاتل کے طور پر ہم نے مرسلوی کے طور پر ہم نے کام کیا اس کے باوجود ہم نے کام آ رہے کام کرنے کے باوجود طالبان نے ان کو شکست دی ہے یہ ان کی بڑی زلط اور رسوائی کی بات ہے آج ظلم خلیل ذات جو ہے وہ کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ جو افغانستان کے اندر اپریل میں صدارتی انتخابات ہیں اس میں طالبان ہمارے پر نئے ڈیمانڈ دیکھ آئے ہیں اور ہم وہ ڈیمانڈ مان لیں گے اور وہ ڈیمانڈ کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ شمالی اتحاد کے علاقے میں جو شمالی افغانستان میں اس میں بھی اگر کوئی بندہ وہاں سے آئے گا تو ہماری مرضی کا نمائندہ وہاں پر آئے گا امریکہ جو کبھی اس دمانے میں روس کو شکست دے کے جنڈہ لہر آ رہا تھا منتیں اتر لے کیوں اس میں روس کے تلغمان کی نگوسریشنز ہو رہی ہیں اس میں ہمیں ابزرور کے طور پر بٹھا لو گیارہ سال کی انویسمنٹ ہے بھارت کی دو بلین ڈالر کی وہاں پر ٹریننگ تھی سمان دیا پتہ نہیں کیا کیا کچھ کیا وہ ذرنچے لے کے جابار تک روڈ بنائی تاکہ فرانستان کو پاکستان سے کٹا جائے اکنومکلی بھی کٹا جائے اس نے منتیں تبلے کی کہ ہمیں ابزرور کے طور پر وہاں بٹھا لو کوئی کسی قسم کی نگوسریشنز بات پس نہیں لکھ لی حالت یہ ہے کہ آج چھتے دو ہفتے پہلے تک پاکستان کو امریکہ نے ریکویسٹ کی یہ تین تالبان رہنماء ملاف لیڈیز علی برادر اور دو اور کو رہا کرو پاکستان نے رہا کیا وہ وہاں گئے اس کے جاب تالبان کے قطر ہیڈکوارٹر میں پہنچے اور اس کے پاس انہیں وہاں پر جا کے ان کی نگوسریشنز جہاں پر دادا کرے وہ جو ساہین ہے جہاں پر ڈیپٹی ایمبیسٹر ہوتا تھا اس نے یہاں پر کھڑے ہو کے ایک بات کی تھی دو نوائن ایلیون کے بعد جو لوگ سمجھتے ہیں کہ جنگ ختم کر دی ہے ہم نے وہ بھولتے ہیں ان کو تاریخ پڑھنے چاہیے جنگ ختم نہیں ہوئی جنگ تو ابھی شروع ہوئی ہے اور اسے ہم ختم کریں گے ملہ عمر نے کہا تھا تم نے جنگ شروع کی ہے ختم کرنا تالبان کے حق پاس میں ہوگا امریکہ اس وقت پاکستان سے کیا مزید چاہتا ہے پاکستان نے جو بھی مزید پاکستان سے کیا چاہتا ہے دیکھے میں ایک خطرہ ہے صرف اور وہ ڈر بہت ہی ہے وہ ڈر بہت بہت زیادہ ہے پاکستان شرط سیار ہے میرے خرط سیار ہونا چاہیے ویتنام سے جب امریکہ نکل رہا تھا تو ایک دو گام کیا تھا ایک انہوں نے کیا تھا کہ اپنے بولی ووڈ کو کہا تھا کہ ریمبو نام کی فلمیں بناو تاکہ پتہ چلے کہ امریکی سپاہی نے ویتنام کو شکست دے دی اور عام آدمی کو یہ تاثر نہ جائے کہ ہم نے وہاں مارک آئی دوسرا ہم نے یہ کیا تھا کہ ایک چھے مہینے پہلے کمبوڈیا پہ الزام لگانا شروع کیا تھا اصل مسئلہ یہ ہے کہ کمبوڈیا واروں نے یہاں پر جو ہے انہوں نے پیچھے سے مدد کی ہے اور تب ان کے پال پورٹ ریجیم اور یہ سارا ان کو ساتھ ملکہ اور اس کے اس پر میں کمبوڈیا کے بارے میں یہ کہا تھا کہ انہوں نے تین سو کے قریب نا لاشیں ویتنامیوں وہاں سے مارکیں ڈال دی تھی کہ ویت کانگی سے یہ کیا ہے اب اس کے بعد انہوں نے یہ کیا تھا کہ ادھر سے جب یہ ہیلیکاپٹر پر لٹا کر رہے تھے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنی اصطر بچانے کے لیے اور اپنے اپریشن کو بچانے کے لیے انہوں نے کمبوڈیا پہ حملہ کر دیا تھا اور کمبوڈیا کی ایٹ ایٹ بجا دیتے مجھے ڈر سے یہ ہے کہ اس کے پردے میں پاکستان کے ساتھ وہ کمبوڈیا والا کام نہ کریں لیکن مشکل لگتا ہے نہیں پاکستان بس اتنا کمزور تو نہیں ہے کمبوڈیا والا یہ 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 میں کہہ تھا بہت مشکل ہے اس لیے کہ پاکستان ہاں صرف ایک چیز جو میں نے کل بھی بات کیا ہے ایک کام وہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان کو اپریل تک اپریل کے انتخابات میں اگر طالبان سے نگوزیشن کی کامیاب نہیں ہوتی اور طالبان جو ہیں ان کو اس طرح کی آسانی نہیں دیتے تو پھر اپریل کے آس پاکستان اور بھارت کی جنگ ضرور چڑھوا دیں اچھا یہ خوفناک سی بات ہے جو کہ اللہ خیر کرے پاکستان کے لحاظ سے اچھا اوریس صاحب یہ بتائیے کہ افغان جنگ جب ہوئی ہے جب روس آیا تھا تب بھی امریکہ نے پاکستان کو استعمال کیا اسلام کا عالم بلند کیا جہاد کا نہرہ لگایا اب جب یہ اسلام کا بڑا غرق کرنا تھا اور اسلامی ریاست کا بڑا غرق کرنا تب بھی پاکستان کو یوز کیا گیا تو یہ یوز ہونا کیا ہمارے مقدر میں لکھا گیا گیا ہماری تربیت اس طرح کی ہوئی ہے ہماری تربیت اس طرح کی ہوئی ہے کہ آپ اندازہ کریں کہ انیس سو پانچ چھے میں جب جنگ کی بھرتی شروع ہوئی تھی تو حالت یہ تھی کہ کون سا ایسی جگہ ہے جہاں سے ہم بھرتی کر کے کسی لڑے تھے ہم جا کے لڑے تھے خانہ کعبہ کے پاس ہم جا کے ہم نے خانہ کعبہ پر گولیاں چلیں ہڈالی کے علاقے سے آج جو بہت بڑی قسم کی جاددار ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو وہاں گئے تھے اور انہیں خانہ کعبہ کا فتح کر کے دیا تھا اور ہجاز کو شکست ہوئی تھی وہاں پر ہم عراق میں انور کعبال پاشا کی پہنچ کے ساتھ لڑے تھے اور دس ہزار لوگ سندسانی مارے گئے تھے وہاں پر پھر اس کے بعد سیکنڈ ورلڈ وار آئی تھی ہم نے یہاں سے بھرتی ہو کے ہم گئے تھے آپ کو پتہ ہے کہ 30% ہم لوگ تھے جو لڑے تھے وہاں پر اور ہم نے کیا کیا تھا برما میں لڑے تھے آج بھی وہ جو بیلجیم کی سائل پہ جو اس کا خداعداد جو ہے جس کو وکلوریا کراس دیا تھا ملکہ برطانیہ ہو یا پر چارس ہو یا کوئی اور ہو وہ جا کے اس کو سلامی دیتا ہے کہ اس نے ہمارے لئے لڑا تھا ہماری تو گھٹی میں یہ چیز پڑی ہوئی ہے ہماری تو ٹریننگ بھی کیسے نکلنا پڑے گا اس کا نکلنا بہرحال مشکل تو نظر آتا ہے یونکہ یہ گھٹی میں یہ چیز پڑی ہوئی ہو لیکن بہرحال جو عمران خان نے جو جوابی ٹوئیٹ کیے ہیں بہرحال وہ تھوڑا سا ایک امید تو دلاتے ہیں کہ شاید کچھ پاکستان کوشش کر رہا ہے نکلنے کی اچھی بات ہے پاکستان نے پہلی رفعہ کا ہوا ہے پاکستان میں یہ پہلی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ معاملہ ٹوئیٹ سے آگیا ہے اور وہ ٹرمپ نے اس کا آغاز کیا تھا اب ٹوئیٹ جب بندہ کر رہا تھا تو وہ فور نفس بیج میں نہیں ہوتا وہ بیٹھ کے اپنے کمپیٹر میں کر جاتا ہے اب اس کو سمالنا پڑتا ہے میرا کارہ عمران خان کے ٹوئیٹ نے بہت بڑا اثر دکھایا مطلب یہ ہے کہ یہ تصور ختم ہو گیا اور ختم ہونا بھی چاہیئے تھا اس لیے کہ اتنی اس کے بعد پاکستان کا بنتا نہیں تھا ان کے ساتھ کھڑا ہونا بانے بھی نہیں سکتے اصل مطلب یہ ہے کہ کون کون چاہ رہا ہے یہاں جن لوگوں کی روزی روٹی لگی ہوئی ہے جن کی انجیز کو پیسے آ رہے تھے جو جہاں ہیمر ریٹس کے لیے امریکہ کا نام لے کے کام کر رہے تھے جو مومبکیاں جلاتے تھے جو خانستان کے طالبان کو قاتل ظالم اور میڈیا میں باتیں بیان کرتے تھے اور ان کی کردار کشی کرتے تھے ان لوگوں کو اصل میں جہاں پر مشکلات پیچھا ہوئی ہیں وہ چیخ رہے ہیں وہ پیٹ رہے ہیں اسی طرح ہم سمجھتے سے ایک زمانے تک کہ فوج جو ہے اس کے امریکہ کی اصلے کے بغیر نہیں چل سکتی اب انہوں نے انحصار ختم کر دی ایک آج سے پہلے سیصلہ ہو چکا تھا کہ ہم اب کیونکہ امریکہ جو ہے این وقت میں ہمیں دھوکھا دیتا ہے سکسی فائب میں دیا سیونٹی وان میں دیا اب امریکہ کو بھی اندازہ ہو رہ گیا ہے کہ یہ اب ایف سکسین ان کو نہیں چاہیے انہوں نے اپنا جی ایف کھنڈر بیٹرین طور پر بلٹ اپ کر لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب نکلنے کا ٹائم ہے اب نکل جائیں گے بہت شکریہ اور یہ مقبول جان سب السلام علیکم ورحمت اللہ ایوبیک صاحب اسامہ بن لادن کی حوالے سے جو ٹرمپ نے بات کی ہے کہ جناب ہمیں پتا تھا پاکستان کو پتا تھا پاکستان کے شہریوں کو پتا تھا اسامہ بن لادن وہاں رہ رہا ہے اور کہ اول تو جس طرح جو اس کو شہید کرنے کا معاملہ جو پورا معاملہ ہوا پھر اس کی لاش کو گرادی سب اندر میں یہ پورا ایک فیک سا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ اس کو عراق کے جو حکمران تھے صدام حسین ان کو پکڑا تھا اور کیمرہ میں پکڑا دکھایا کہ دیکھو ہم نے پکڑ لیا داڑی میں پکڑا اس کا موں کھول کے کہ وہ چیک کر رہا ہوتا تھا اس کی ڈینے لے رہا ہے وہ سرجن عجیب ایک توہین آمیر سلوک تھا یہ اتنے کہاں سے اخلاق والے ہو گئے کہ ان کے مسلمانوں کے جذبات کا خیال تھا اور انہوں نے اسامہ کی لاش کو جائے وہ سمندر میں گرا دیا معاملہ اس میں بھی انہوں نے شک والا چھوڑ دیا میرا کہنے کے مقصد ہے کہ اس کا کیا یہ واقعی میں اسامہ بن لادن اسلام آباد میں تھا اور کیا ٹرمپ کتنا کو سچا اس بات میں ہے کہ پاکستان کو پتا تھا کہ اسامہ بن لادن پاکستان میں ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ایجنسیاں کا رول ہمیشہ اچھا رہا ہے اطلاعات کے والے سے اسامہ یہاں ہوتا تو ہماری ایجنسیوں کو پتا ہوتا اسامہ کوئی آثار ایسے نظر نہیں آتے جس سے معلوم ہے اور اسامہ کو کیا ہماری ایجنسیاں اتنی بے وکوف تھیں کہ انہوں نے اپنے ایپٹ آباد میں اپنے ہیڈکوارٹر کے قریب انہوں نے رکھا ہوا تھا ہماکت ہے ان کی دوسری بات یہ جو آپ نے کہی ہے بلکل ٹھیک ہے کہ انہیں صدام حسین ملا تو انہوں نے کس طرح اس کو نمائش کر کے پھانچ چلائی اور اسامہ کا معاملہ تو صدام حسین سے بہت آگے تھا بہت آگے تھا اگر وہ واقعہ تن اسامہ کو پا لیتے تو میں یقین کے ساتھ کرتا ہوں کہ کوئی باقاعدہ بہت بڑی ایک نمائش ایک بہت بڑی تقریم مونکت کی جاتی آپ کی اطلاع کے لیے عرضہ جس سکوارڈ نے وہ آپریشن کیا تھا اس سارے مار دیا میں وہی آپ سے اسکران جاتا ہے جو امریکی فوجی جنہوں نے آپریشن کیا تھا ان سب کو مار دیا گیا تاکہ یہ راست دفن ہو جائے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہاں اسامہ نہیں تھا یہ ممکن ہے اور یہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسامہ کی فیملی کے کچھ لوگ شاید وہاں تھے اور انہوں نے اسی کو اپنا ہے جواز بنایا اپنی بات کے لیے وگرنہ یہ ایک بات یہ بھی آئی تھی کہ ہم اسامہ کو ہم نے سمندر میں اس لیے گرایا ہے کہ کہیں اگر اس کا مزار بن گیا تو جو مسلمان ہیں وہ قیدت پر بڑی ہوتے ہیں یہ بہت پرواہ ہے ان کو مسلمانوں کے جذبات کی انتہائی بہودہ باتیں ہیں لغو باتیں ہیں کہ کس طرح کوئی شدہ کر سکتے ہیں یہ تو ایک رائے ہوگی نا کہ اسامہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسامہ وہاں پہ نہیں تھا یہ فراڈ کیا ہے ڈراما اور ڈراما کا فراڈ کا ثموت ہمارے پاس یہ ہے کہ اگر فراڈ نہ ہوتا تو اسامہ کی شکل کوئی اس کی لاش کی شکل کوئی ایسے چیز دکھا دیتے انہوں نے کچھ نہیں دکھایا لہذا یہ بہت بڑا question mark ہے having said that اگر کیا واقعی اسامہ یہاں تھا تو یہ کیا ایجنسیوں کو ایجنسیوں نے اس کو تحفظ دی ہوئی تھی بقول ٹرم کی دیکھو اگر ایجنسی اسے تحفظ دیتے ہیں میں سمجھتا ہوں پاکستانی ایجنسی اگر اسے تحفظ دینا چاہتی تو امریکی فوجی امریکی انتظامیں کبھی اس تک نہ پہنچ سکتے ہیں کبھی نہ پہنچ سکتے ہیں دوسری بات جو شرمناک کے والے سے ہے یا شرمناک لفظ کو شرم کے لفظ کو ذرا ہزار سے ملٹیپلائی کر دیجئے اس وقت کے صدر نے اور وزیراعظم نے کیا بیان دیا تھا اور یہ ایک قسم کا تسلیم کیا تھا زداری تھا صدر اور وزیراعظم تھے وہ گلانی صاحب گلانی صاحب کے وزیراعظم تھے اور گلانی صاحب کا وزیراعظم بیان آیا تھا ایک فتح عظیم اصل ہوئی ہے یعنی ایک دوسرے ملک کے میں کہتا ہوں واقعی اگر وہاں ہوتا اور کیا حق تھا ایک دوسرے ملک کی فوج کو اس کی فضائیوں کو مداخلت کرنے کی اگر واقعی وہ وہاں تھا اور واقعی اگر مجرم تھا تو اس نے پاکستانی فوج پاکستانی پولیس پاکستانی جنسیوں کو پکڑنا چاہیئے تھا اور تب بھی کوئی بات ہوتی یہ بات آپ کے پاس سمجھ میں آتی ہے کہ اگر جنسیوں نے پاکستان کی رکھا ہوتا اسامہ کو تو ایسی کھلی جگہ پہنا رکھتا کبھی نہ رکھتا اور واقعی امریکہ وہاں پہنچ بھی نہ سکتا وحل پاکستان کے نیوکلئر احساسے بھی ہیں نا جن کو اسرائیل انڈیا اور امریکہ مل کے بھی وہاں نہیں پہنچ پائے کوئی نہ کچھ پاکستان کی امیلیڈی تو یہ ہے کہ وہ چھپانا چاہے تو چھپا سکتا ہے یہ اصل میں اس وقت اوبامہ کے دوسرے الیکشن دوسرے الیکشن قریب تھا اور وہ عوام کو کوئی ایک بہت بڑی کامیابی جو ہے وہ دکھانا چاہتے تھے پھر وہی بات اصل شرمناک بات تو ہماری میں بھی صرف سیویلنگ کی عادت نے نہیں ہماری عسکری قیادت نے بھی دکھائی یہ انہوں ایسا ہرگز اجازت دینے چاہیے تھے ان کی کیا مجال ہے کہ کوئی تیارے اس طرح پاکستان میں آتے اور یوں واپس چلے جاتے اس کا مطلب ہے ایک تیع شدہ یعنی کوئی ایسی ان کو فائدہ پہنچایا گیا کہ ہم بارک الیکشن تھے نا بارک اوبامہ کو سوال ہے انہیں کی اٹریکشن تھے اور اوبامہ کو فائدہ ہوا اور اوبامہ کو باقیادہ فائدہ ہوا اس بات کا آپ کو معلوم ہے کہ یہ واحد واقعہ تھا کہ جو ہی یہ واقعہ ہوا جو ہی یہ واقعہ یعنی میڈیا نے اس کو سامنے لایا تو واشنگٹن کی اور امریکہ کے مختلف سٹیٹس میں عوام سرکوں پر آگے خوشی کے ساتھ تو کیا اس کا مطلب ہے کہ ایک عوام کی خواہش پوری جب عوام کی خواہش پوری ہوتی ہے پولٹیکل سکورنگ ہے جی بلکل سہی اچھا رضا اللہ صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ جو عمران خان نے اپنی آخری ٹویٹ کی ہے اس کا آخر جملہ جو ہے وہ بڑا زبردست ہے میں سمجھتا ہوں ہم عمران خان پر تنقید بھی کرتے ہیں اگر وہ غلط کام کرے لیکن اگر کوئی صحیح کام کرے تو تعاید بھی کرتے ہیں لہذا ہم ہمیں وہ کچھ لوگ بلیم کرتے ہیں کہ شاید ہم انٹی عمران ہیں یا پرو عمران ہیں ایسی بات نہیں ہیں ہم پاکستانی ہیں ہم پرو پاکستانی ہیں ہم مسلمان ہیں لہذا کوئی بھی اس حوالے سے جو پاکستان اور اسلام کی خدمت کرے گا بلکہ اسلام اور پاکستان کی خدمت کرے گا ہم اس کے ساتھ ہیں اور کوئی بھی اسلام اور پاکستان سے خلاف ہوگا اس نے جو کہا یہ جملہ عمران خان کا بہت معنی خیز ہے آپ کیا سمجھتے ہیں جیسے اوریہ صاحب نے بھی کہا کہ وہ تو انسان اپنے اپنا فون سے وہ کر دیتا ہے لیکن اتنا بڑا سٹیٹمنٹ دینا یہ اس کے کیا معنی ہوں گے یا کیا اس کے آپ سمجھتے ہیں کہ مزمرات ہوں گے اس بات کے کہ اب ہم وہ کریں گے جو پاکستان کے مفاد میں ہوگا اور جو پاکستان کے لوگوں کے مفاد میں ہوگا جی آسکر صاحب میرے خیال میں جس طرح باقی ممالک میں بھی جو ہیڈز آف سٹیٹ ہوتے ہیں وہ بیانات دیتے ہیں بہت سارے معاملات کے اوپر ٹرم بھی دیتا ہے عمران خان کے بھی بیانات بہت سارے ایسے ہیں جو کہ پروبیلی شاید کہا جا سکتا ہے کہ حقیقت سے تھوڑے سے دور ہیں ان میں سے ایک ہی ہے پاکستان اس سیچویشن میں ابھی نہیں ہے کرنٹلی کہ وہ ہینڈل کر سکے اپنے آپ کو ہم سب سے پہلے تو آپ کی پولیٹیکل انسٹیبلیٹی کی بات کرتے ہیں وہ تو سب کو زبان زدہ عام ہے سب کو معلوم ہے پولیٹیکلی انسٹیبل ہیں گورمنٹس ایون ان پاور بھی جب ہیں تو بہت مارجنل برتری ہے مجوریٹی کے ساتھ ان پاور ہیں فینینچلی تو پاکستان بہت بوری حالت میں ہے اس کی بہت بڑی ریزن یہ ہے کہ انڈیپینڈنس پاکستان ہمیشہ دوسروں پر انحصار کرتا رہے اب بھی جو بات ہو رہی ہے وہ یہ نہیں ہو رہی زیادہ کہ پاکستان اپنی ایکانومی کو کس طرح اپنے پیروں پر کھڑا کرے زیادہ بات یہ ہو رہی ہے سعودی عرب سے کب پیکج آئے گا کتنا آئے گا چائنہ سے ہمیشہ ہی ایسے رہی ہے ہمیشہ ہی ایسے رہتی ہے یہ امران خان کی یہ بھی سمجھیں آپ کہتے ہیں ایک سیاسی بڑھ ہے تو اب جو گلوبل چینج آئی ہے روس اور چائنہ کے ساتھ جو معاملات پاکستان کے بہتر ہوئے ہیں کیا وہ اس کی بنیاد تو نہیں ہے اس کے پیچھے وہ تو نہیں ہے اس جملے کے پیچھے کہ بھئی ٹھیک ہے تمہاری ابہ میں مرد کی ضرورت بھی نہیں ہے بہت ساری ریزنز ہو سکتی ہیں وہ بھی ایک ریزن ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن زیادہ امپورٹنٹ ہمارے لئے دیکھیں یہاں گریٹر گیم کی بات ہی ہے امریکہ کی بات اس طرح ہی ہے وہ خود وہاں سے اپنی ٹروپس کو ویڈرو کرنا چاہ رہے ہیں لیکن امریکہ ہی وہاں پہ پرائیوٹائز بھی کرنا چاہ رہے ہیں آہ یہ جو ایرک پرنس ہے بلیک وارٹر کا جو ہے سی ایو ہے بلیک وارٹر کا مرسنریز کہاں سے وہ ہائر کرتے ہیں ایفریکہ سے ہائر کرتے ہیں مختلف ممالک سے ایون پاکستان سے ہائر کرتے ہیں وہ جو یہ قرائے کے فوجی ہوتے ہیں آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ جو اس کی بہن ہے بیسٹی ڈیووس وہ ایڈوکیشن سیکیٹیو ایڈوکیشن امریکہ کی ٹرمپ ایڈمنیسٹریشن میں ہی تو وہ لوبنگ کر رہا ہے بخواہدہ اس کی کیونکہ اس کی ایک سیمپل ریزن یہ ہے کہ امریکہ کے اوپر جو ایک پریشر ہوتا ہے انٹرنیشنل وار کرائمز کا اور باقی چیزوں کا وہ نہیں آئے گا بلیک پوٹر جو مرضی کر رہا ہے یہ گریٹر گیم گریٹر گیم میں چائنا اور رشیا بھی انوالوڈ ہیں پاکستان کے پوائنٹ او ویوز زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ پیپل آف پاکستان ان کے لئے بات کرنی ہے تو پیپل آف پاکستان جو ان کے رپیزنٹی ڈیز گورمنٹ اور اس کے لئے ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے کہ چاہے بتدریج ہو چاہے آہستہ آہستہ ہو ہم خود انہ ساری کے اوپر آئیں اللہ تعالی کے اوپر توکل تو ہونا چاہیے لیکن معاشی پوائنٹ او ویو سے بھی ہم خود اپنی انڈسٹری کو انکریز کریں کوشش جاری ہے کوشش جاری ہے کہا جا سکتا ہے لیکن زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم لونز کے بچے لگے رہتے ہیں ہم آئی ایم ایف کے بھی ساتھ نیگوسیئٹ کر رہے ہیں ہم چینہ کے ساتھ بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ کب ہمیں بیل آؤٹ پیکج ملے سعودی عرب کے ساتھ بھی ہمیں یہی امید ہے کس وقت ہمیں پیسے آئے وہاں سے میرا سوال یہ ہے کہ جیسے اوریا صاحب نے بھی ذکر کیا کہ امریکہ خود جنگ میں اس طرح نہیں آتا کرائے کے لوگ لے کیا برسنریز کے لفظ استعمال کیا ہے امریکہ نے اب یہ سننے میارہ ہے کہ افغانستان کے اندر بھی اب وہ کرائے کے فوجی جیسے انہوں نے بھی ذکر کیا اور وہ بلیک وارٹر کے دنیا جہاں سے کرائے کے فوجی بھرتی کیے جائیں اور وہ افغانستان میں سننسٹیشن کیے جائیں تاکہ جو بھی وہ کوئی حرکت کریں وہ امریکہ پہ بلی امی نہ آئے اس کا کہ بھئی یہ تو اپنا جو ہے وہ کرائے کے فوجی تھے یہ کسی بھی ملکے ہو سکتے ہیں تو کیا یہ فیزبل ہوگا کیا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کرائے کے فوجی وہاں بھرتی کر کے وہاں پہ ایک الگی نظام قائم کر دیں پہلے میں تھوڑا سا رضا اللہ صاحب کی بات سے مہدبانہ اختلاف کروں گا ایک تو ہم پہلے دن سے اپنی انڈیپینڈنس کے پہلے دن سے اس طرح مالیاتی معاملات میں ہم مکروز نہیں ہوئے یہ سلسلہ سن اٹھاون میں چلا ہے اور سن اٹھاون کے بعد جو بات ہے وہ جن کی بات بلکہ دروسی ہے معاملہ بتر سے بتر ہوتا چلا گیا ہے اور آج کے دور میں جو ملک بلکہ جو شخص بھی مالی طور پر کمزور ہوگا اس کی سے نہیں ہوگی جو اپنے کھانے کے لیے کسی سے مانگے گا اس کی سے کیسے ہو سکتی پڑی سیدھی سی بات ہے لہذا پاکستان تو اب کی صورتحال یہ ہے کہ ہمیں سود کی ادائیگی کے لیے کرز چاہیے تو مالیاتی خرابی کی بھی کوئی تو حد ہے جس پہ ہم پہنچے ہوئے ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک وقت ہوتا ہے جب آدمی مائنس پلس کر کے کسی میدان میں کوتا ہے لیکن اس وقت پاکستان کے لیے جو معاملہ ہے میں اس معاملے میں کہوں گا کہ عمران خان نے جو بات کی ہے درست کی ہے اگر ہم اپنی صورتحال کو مائنس پلس کر کے دیکھتے ہوئے اور صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے میدان میں کو دیں گے تو ہماری کوئی پوزیشن نہیں ہے ہمیں تو اب ڈو اینڈ ڈائی کا معاملہ کرنا پڑے گا یہی معاملہ کریں گا کہ اس طرح میدان میں کو دیں یا زندہ رہیں ایک اچھی قوم کی طرح ایک باوقار قوم کی طرح ایک شجاعت کا مظہرہ کرتے ہوئے ہیں اور یہاں پھر ہے کہ ختم ہو جائیں وگرنہ جس سطح پہ ہم ظلیل اور خار ہو رہے ہیں اگر وہی انداز اپنایا گیا تو ظلت و خاری کا بھی کوئی حد ہوتی ہے پھر وہ مٹنے کی طرف بات آ جاتی ہے لہٰذا ضرورت یہ ہے کہ تھوڑی سی آنکھیں بند کر کے ہم اس میدان میں کودیں اور میں تو یہ یہاں تک کہوں گا کہ اب امریکہ کو یہ کہا جائے کہ جب آپ کہتے ہیں ہم آپ کی کوئی مدد نہیں کر رہے تو ہم اس کو منظور کر لیتے ہیں آپ ہماری کوئی مدد نہیں کر رہے آپ جو یہاں سے گزرتے ہیں آئندہ سے آپ کو ٹیکس دینا ہوگا اور وہ ٹیکس عام ٹیکس نہ ہو وہ بہت بڑی اماؤنٹ میں ٹیکس ہو جو امریکہ کو بھی دیتے ہوئے معلوم ہو کہ جب سوال تجارت کا ہے جب لین دین کا معاملہ آگئے تو پھر ایسے ہی ہوگا آپ تو مانتے نہیں ہم نے کوئی قربان نہیں دیا تو لہٰذا اس طرح کا جواب امریکہ کو جانا چاہیے تھا دیکھیں یہ واتوبری اچھی طرح وضاحت کر دی رضاالحق صاحب نے کہ وہ اب پرائیوٹائز کر رہے ہیں اس جنگ کو اب تنگ آ چکے ہیں لیکن آپ مجھے ایک بابتہ یہ دنیا کی تاریخ آپ کے سامنے ہوگی کبھی کسی قرائے کے فوجیوں نے کوئی فتح حاصل کر کسی وہ قرائے کے فوجی فساد پیدا کر سکتے ہیں وہ آکے شلے برکا دیتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں وہ کنفیوین اور کیا کہنا چاہیے وہ اب تنی پھیلا دیتے ہیں یہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن کبھی یہ کبھی کوئی ملک فتح کر کے اس میں امن قائم کر کے نہیں دکھا سکتے اور اب تنی تو خود امریکہ نے بھی پھیلائی ہوئی ہے ضرورت تو امریکہ کی یہ تھی کہ وہ فانستان میں ایسی اپنی کٹ پتلی حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو جاتا جس کا مکمل کنٹرول ہوتا ہے قائم کے فوجیوں کا جو آئیڈیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ نے ایک کوشش کی دائش کے نام پہ اس سے کچھ مطلوبہ مقاصد حاصل کیا اور اس دائش کھولا کے افغانستان میں بھی ڈال دیا لیکن اس دائش کے ساتھ سترہ سلوک کیا ہے طالبان نے وہاں پہ اس کو پسپا کیا ہے تو اب امریکہ کے دوسری چال آگئی پہلے اس کا خیال تھا کہ دائش کے ذریعے ہم اپنا کام کروالیں گے اور طالبان کو ہم سپریس کر دیں گے وہ کر نہیں سکا اب وہ آیا ہے کرائے کے فوجیوں کے نام کے اوپر کرنے کے لیے تو میرا یہ بھی خیال ہے کہ ورنہ دائش بھی اس کے لیے بہت سے مقاصد سرف کرتی رہی ہے نہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ دائش والا معاملہ کے امریکہ اس کی سرپرستی کر رہا ہے پہلے تو ایک الزام کیا تک تھا اب تو افغانستان کے سابق صدر حامد کرزائی نے ایک انٹرویو امریکن کو انٹرویو دیتے ہوئے صاف کہہ دیا ہے کہ امریکہ فلان فلان جگہ پر اپنی ہیلیکوپٹروں سے کے ذریعے اور اپنی فضائیوں کے ذریعے بمباری کر کے دائش کی مدد کر رہے اور جسے وہ دہشتگرد اور وحشی اور کہتا ہے ان کی مدد کر رہے وہ دہشتگرد وہ وحشی وہ دنیا انسانوں کو چیر پھار کرنے والے لوگ امریکہ کے اتحادی ہیں امریکہ کے خلیف ہیں امریکہ ان کی مدد کر رہے ہیں لہذا دیکھیں نا دیکھانے کو چیرہ کچھ ہے اور کرنے کو کچھ ہے یہ وہ تہذیب اور ثقافت اور ہماری ہماری وہ بہت محذب دنیا یہ محذب دنیا جو ہے وہ اس کے کارنامے ہیں وہ اب دنیا کے سامنے آ رہے ہیں حامد کرزئی کی بات کو وہ ٹال نہیں سکتے اس نے ساتھ بقاعدہ اداد و شمار دیئے ہیں اور وہ جو انٹرویو لینے والا امریکی تھا میں دیکھ رہا تھا کہ وہ حقہ بقہ رہ گیا اور وہ پریشان ہو گیا کہ اس نے کیا بات کر دی ہے الٹا الزام لگا دی ہے تو امریکی جیسا ہے کہ میں نے پہلے بھی ارز کیا ہے کہ اخلاقیات کے حوالے سے دنیا کی پس ترین ظلیل ترین قوم ہے اخلاقیات کے حوالے سے اور آپ یاد رکھئے کہ اس طرح کے اخلاق کے ساتھ زیادہ تر وہ سپریم پاور دنیا کی نہیں رہ سکتے میں بڑے زور سے کہوں گا نہیں رہ سکتے ابھی کتنا عصہ ہوئے ایک تو افغانستان میں جو سلوک ہوں گیا پھر کہ روس اور چائنہ بھی بہرحال خاص طور پر اس علاقے میں بیک سب جیسے ہم پروگرام کے آخر میں عموماً یہ کرتے ہیں کہ ہم ایک اس کا سبق اور ایک میسیج نکالتے ہیں امریکی صدر کے ٹویٹ اور اس کے جو بیانات ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو سنجیدہ لیں عمران خان نے جو جواب دیا ہے بڑی اچھی بات ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اب کیا سٹینس لینا چاہیے اور پاکستان کو اب کیا کرنا چاہیے کہ وہ اب بہرحال جو کب تک پاکستان اس کے آگے اس کی خدمت کرتا رہے امریکہ کی دیکھیں آسیسا میرے خیال میں واقعتاً اب کچھ بات کے ساتھ تھوڑا سا عملی اقدام کی بھی ضرورت ہے سب سے پہلے تو سفارتی سطح پر کرنا چاہیے اس بیان پر امریکہ کا صدر امریکہ کا سب سے ذمہ دار انسان ہے سب سے ذمہ دار انسان ہے ساری ذمہ داری اس کی ہے اگر وہ کوئی بات کہتا ہے سب سے پہلے امریکی سفیر کو طلب کر کے اس پر وضاحت طلب کی جائے کہ ایسی بات کیوں کہی گئی پھر یہ ہے عملی طور پر دیکھیں ہم نے اگرچہ وہ کولیشن فنڈ کا معاملہ رہا لیکن یہ ہے کہ ہم نے جو ان کو راستے کا معاملہ دیا پاکستان کی سر کے تباہ بھرباد ہو گئی ان کی وجہ سے پھر یہ کہ کوئی عملی اقدام کرے مسال کے طور پر وہ کیوں گزرتے ہیں جب ہمیں وہ اپنا دوست ہی نہیں جانتے ہمنا دوشمج تو کیوں ہم انہیں اجازت دیتے ہیں کہ ہماری زمین اور ہماری فضا استعمال کرے آپ کا معلوم ہے کہ جب چوبیس فوجیوں کے مارے جانے پر ہم نے یہ راستے بند کیے تھے تو کس سطح بے اتر آیا تھا امریکہ اور جہاں سے گیا تھا پھر راستے ہیں تو بہت ہیوی انہوں نے لیے ان سے چارجز لیے وہاں سے گزرنے کے اور پاکستان سے وہ مفت میں اس طرح گزر جاتا ہے تو پیدا تو اس کے یقیناً اس پر پابندی لگنی چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بات سے ہی ہوش ٹھکانے لگ جائے گا اور پھر اس کے علاوہ پاکستان کو سفارتی سطح پر دنیا کو یہ جو ہم بتاتے ہیں نا ہمارا اتنا خرچ ہوا ہے ہمارے اتنے بدیں ساری دنیا میں اس کو معقول طریقے سے اس کا ڈنڈورہ پیٹنا چاہیے یہ بات اور اس کے حوالے سے قوم متحدہ سے بھی رجوع کرنا چاہیے کہ یہ ہمارا اس جنگ میں یہ حصہ رہا ہے اور یہ ہم پر الزام لگا رہا ہے یعنی جسے کہتے ہیں نا کہ اس کے اس بیان کو ایسی نہیں جانے دینا چاہیے اس کو پکڑنا چاہیے اور اس کو اس کے حوالے سے خوب بدنام کرنا چاہیے کہ یہ غلط بیانی سے کام لیتے ہیں جھوڑ بولتے ہیں اور ان کے جھوڑ کو اس طرح کھولنا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بہت سی ایسی ویڈیوز بھی ہوں گی جن سے ثابت ہو رہا ہے کہ پاکستان کس طرح ان کی امداد کرتا رہا ہے تو یہ تمام طریقے استعمال کر کے لوگوں کے سامنے پاکستان کا رول جو ہماری نظر سے گندہ ہی رول تھا لیکن وہ لوگوں کے سامنے تو لائے جائے تاکہ پتہ لگے کہ امریکی صدر یہ اپنے صدر کے بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں کہ امریکی صدر جھوڑ نہیں بولتا اور میں سمجھتا ہوں کہ ہاں اکثر امریکیوں کی یہ ہوتی ہے کہ امریکہ کا صدر جھوڑ نہیں بولتا اس لیے تو وہ نکسن نے جھوڑ بولا تھا اتنا بڑا تفاان کھڑا گیا تو جس جھوڑ پر انہوں نے تفاان کھڑا کرنا ہو اسے جھوڑ سمجھتے ہیں وگر نہ کئی جھوڑ اوپر سے گزار دیتے ہیں تو انہوں نے احتاثر دیا ہوا ہے دنیا کو کہ امریکی صدر جھوڑ نہیں بولتا ہمیں لوگوں کو بتانا چاہیے کہ امریکی صدر جھوڑ ہی بولتا ہے ایوبیک صاحب بہت شکریہ آپ کے پروگرام میں آنے کا رضا اللہ صاحب آپ کے بہت شکریہ ناظرین ایک دائمنشن اور بھی ہے جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا اور وہ ہے ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات ہمیں بحثیت قوم ہمارے عرباب اقتدار اور اختیار کو اور قوم کو اللہ تعالیٰ کے سامن جھکنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مضابق نظام بنانے کی کوشش کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا امریکہ اس وقت واقعی دنیا کا ایک سب سے بڑا فرعون بن چکا ہوا ہے اس کے خلاف اصل میں ہمارا اپنا خلوص ہمارا ایمان ہے جو کہ ہمیں اس کے مقابلے پر کھڑا رہ سکتا ہے افغانستان کے اندر ہم نے دیکھ لیا کہ مٹھی بر طالبان افغانستان نے کس مدد سے کونسی دنیاوی مدد تھی جس کی بنیاد پر وہ آج امریکہ کو گھٹنے تیکنے پر مجبور کر رہے ہیں یہ ہمارے لئے ایک بہت بڑی تاریخ ہے جو ہمارے ہمسایہ ملک میں لکھی جا رہی ہے کہ انہوں نے مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی انہوں نے ثابت کیا ہے کہ اگر اللہ پر ایمان ہے اللہ کے رسول پر ایمان ہے اللہ کی کتابوں پر ایمان ہے اللہ کے احکامات پر عمل ہے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کا نہیں بگار سکتی اور پاکستان کے اندر ہم نے یقیناً امریکہ کا ساتھ دیا وہ ایک غلط اقدام تھا ایک غلط فیصدہ تھا ہم نے اللہ کو بھی نراز کیا ہے ہم نے اخلاقی لحاظ سے بھی اپنی اخلاقی لیول کھویا ہے اور اس کے جواب میں یا اس کے سزا کے طور پر پاکستان کے اندر ایسے ایسے دہشتدر گروپ بن گئے جو کہ پاکستان کی ریاست کے خلاف استعمال کی ہے امریکہ نے ہماری آنکھیں کھل جانی چاہیے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ امریکہ کبھی بھی پاکستان کا دوست نہیں رہا وہ اپنے مقصد کا دوست ہے اس کو اپنے مقصد بہت عزیز ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کے حفاظت فرمائے پاکستان کے عرباب اقتدار کو ہدایت اور توبہ کی توفیق دے اور ہمیں بحیثیت قوم توبہ کی توفیق دے اور اس بات کی توفیق دے کہ ہم اللہ کے دین کو اللہ کے نظام کو اولیت دیں پاکستان کے اندر اور اس کو قائم کرنے کی کوشش کریں اس پروگرام کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا ہمارا ایمیل ایڈریس ہے media.org اگلے پروگرام دکھلی جاتے دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ